بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی سال ہو گئے یہ آواز اٹھاتے ہوئے کہ جب تک میڈیا کا اعتصاب نہیں ہوگا اس ملک میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آسکتی جب تک میڈیا کی کالی بھیڑیں ان کو نکال کے سر عام کوڑے نہیں مارے جائیں گے تب تک اس ملک سے بددیانتی بداخلاقی اور اس کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا میں بار بار یہ پوائنٹ ریز کرتا رہا ہوں کہ اگر پاناما لیکس کے آنے کے بعد تمام میڈیا یک جان یک کالیب ہو کے یہ کہتا کہ ان سب پاناما لیکس میں جن کے نام آئے ہیں ان کو پکڑو ان سب نے کرپشن کی ہے پیسہ نکلواؤ تو آج پیسہ نکل چکا ہوتا لیکن آدھا میڈیا ایک سائٹ پہ ہو گیا اور آدھا میڈیا ان سب کو ڈیفنڈ کرنے پہ لگ گیا آدھا میڈیا یہ کہنا شروع ہو گیا جی کہ یہ سازی شاہ ہے یہ پتہ نہیں جی داروں نے کروا دیا لوگوں کو اتنا زیادہ کنفیوز کیا گیا کہ یہ آج بیانیاں آدھا ادھر ہیں آدھا ادھر ہیں پبلک کنفیوز ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں آج اپنے لیٹس کالم میں حامد میر ان چوروں کو بچانے کے لیے ان کا دفاع کرنے کے لیے ایک اور حد کراس کر گیا آج حامد میر صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ حبیب جالب بننے والوں کا نام قائم رہے گا اور جو بڑے خان ہیں ان کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا بڑے خان جو ہیں ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کس کو تانہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ اور کس چور اچکے پاکستان کو لوٹنے والے لوگوں کو وہ حبیب جالب کہہ رہا ہے یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ نواز شریف شباز شریف و زرداری حبیب جالب ہیں اور عمران خان وہ خان ہے جو ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تاریخ جو ہے وہ ان حبیب جالبوں کو یاد رکھے گی اور عمران خان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا پورا کالم تمید باندھی اور پھر عیوب خان کا نام یحیاء خان کو لیکن اصل کیا کہتے ہیں وہ ایک پنجابی کی کاوت ہے کہ آخری تیو کی سنانی نو کی یہ ایک کاوت ہے جس کا مطلب ہے کہ بات بیٹی کو کہہ جاتی ہے لیکن اصل میں سنائی اپنی بہو کو جا رہی ہوتی ہے یہاں پہ بھی بات اسی طرح چل رہی ہے لیکن میں آج آپ کو بتا دوں ایک بار یہ فرسٹ اپرل دوہزار انیس ہے میری یہ ویڈیو اللہ کرے گا انشاءاللہ آج سے پچاس سو سال بعد بچے لوگ دیکھیں گے عمران خان کو آپ کے سلیبس کی کتابوں میں پڑھایا جائے گا اور مضمون یہ ہوگا کہ کبھی ہمت مت آرو جس کام میں ہاتھ ڈالو اسے پورا کیے بغیر پیچھے مت اٹھو ساری دنیا ہی کیوں نہ آپ کا دل توڑے آپ کے خلاف کڑی ہو جائے اور اس مضمون میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا تمام میڈیا کے مافیا کو اس نے سنگل ہینڈیڈلی توڑا تمام کرپٹ الیٹ مافیا جو سیاستدان اور بیروکریٹس تھے ان سب کو اس نے اکیلے توڑا یہ آپ کے مضمون پڑھائے جائیں گے یہ میری ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور اس خان کا نام رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا اسی طرح جیسے سر سید احمد خان کو یاد کیا جاتا ہے جیسے قادی آدم کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ جو چور چکے ہیں ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا ان میں نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو نیلسن منڈیلا بن جائے نہ کوئی نکلی جالب بن سکتا ہے یہ صرف وہ چھوٹے چھوٹے چور ہیں جنہوں نے پاکستان کو مکروز بنایا اپنا پیسہ بنایا اپنی اولاد کو حرام کھلایا اور اس حرام کی اتنی عادت اس اولاد کو پڑ گیا ہے کہ آج جوان بیٹے بائر عیاشی کر رہے ہیں اور باپ یہاں جیلیں گزار رہا ہے اسی حرام پیسے کے اوپر جو باپ نے کما کے دیا ہے یہ ہیں وہ جنہیں آپ جالب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں عمران خان صاحب آپ سے یہ منت کر رہا ہوں ایک لحاظ سے کہ میڈیا پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا ترکیش موڈل لگانا پڑے گا میڈیا پر پابندی لگا کے ملک میں لگائیں امرجنسی تمام عدالتیں ختم ہوں صرف آپ لگوائیں فوجی عدالتیں صرف تین مہینے کے اندر اندر سعودی موڈل استعمال کریں میڈیا پر لگائیں ترکیش موڈل اور کرپشن کے خلاف لگائیں سعودی موڈل جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی بندہ پیسہ نہیں اگلے گا اسی طرح میڈیا لوگوں کو کنفیوز کرتا رہے گا اور یہاں پر کبھی بھی اعتصاب نہیں ہو سکے گا اور ملک ہمیشہ اکنامک ٹرمائل کا ہی شکار رہے گا بدنامی ساری آپ کے اوپر آئے گی آج اس طرح کے بیانیاں بنائے جا رہے ہیں اس میں صرف ایک ہی بات سمجھاتی ہے کہ سارے پاکستان کے بتر سال کے جو مسائل ہیں ان کا بوجھ آپ پر لات دیا جائے گا ذمہ دار آپ کو ٹھہرا دیا جائے گا یہ کرنا پڑے گا امرجنسی اس ملک کی ضرورت بن چکی ہے اگر وہ نہیں لگے گی تو یہ کرپٹ مافیا یہ کرپٹ بیورو کریٹس کرپٹ دا کور جنہیں حرام کی لط لگ چکی ہے یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں حلال کھانے کو ملے تو انہیں پورا دن پیٹ میں درد نہیں ٹھیک ہوتا ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امرجنسی لگے جس کا آئین میں گنجائش ہے میں کوئی اسی غیر آئینی اقزام کی بات نہیں کر رہا اکنامک امرجنسی لگا کے پورے ملک میں امرجنسی نافذ کی جائے صوبوں میں گورنر راج لگیں سارے صوبوں پہ اور جلدی جلدی یہ سارے کیسز جو ہیں یہ فوجی عدالتوں میں سنے جائیں ترجیح بنیادوں پر سب کو بند کیا جائے اسی طرح جیسے ایم پی ایس نے کیا فائیف سار روٹلوں میں رکھیں کوئی کسی کو آپ پنش نہ کریں کسی کو مارے نہیں بس کہیں کہ جب تک پیسے نہیں دوگے تم یہاں سے نکل نہیں سکتے سب سے پیسہ نکلوائیں پاکستان کا جتنا کرزہ آدھا سکتا ہے وہ کریں لوگوں کو ریلیف دیں اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے میڈیا کو لگام ڈالے بغیر یہ کام آگے نہیں بار سکتا ڈاکٹر شاید مسعود کا تو دل توڑ دیا گیا جو ایک بندہ بدماشیہ کے خلاف کھڑا ہوا تھا اس کو تو اس ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں آن لائن یہ لوگ بھی ایک دن چھوڑ دیں گے خان صاحب وہ میڈیا جیت جائے گا جو اس ملک میں انتشار چاہتا ہے اس سے پہلے وقت آ گیا کہ امرجنسی لگا کے ملک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے یہ اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کی نیت پہ کوشش پہ کسی کو شک نہیں ہے ایک ایسا بندہ جس نے اپنی جان مار دیا پاکستان کو بدلنے کے لیے افسوس مجھے ہوتا ہے جب اس میڈیا کے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے پروپیگنڈا ہو رہا ہے امران خان کے خلاف اور کیسے تاویلیں گھڑی جاری ہیں نواز شریف کو بچانے کی حامد میر صاحب پارلیمانی الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ خوجہ عاصف کر چکے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی گریس ہوتی ہے کس طرح آپ نے یہ کالم لکھ دی حامد میر صاحب اور رات کو نیت کیسے آتی ہے آپ کو سننے والوں کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ حامد میر تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس کے خواب میں بھی آئے کہ اس نے کیا غلط کام کی ہیں آج تک پاکستان کے ساتھ بہت بہت شکریہ